نمشکار میں ہوں پمنتی آگی بھارت کے پردھان منتری نرندر موڈی نے دیش کی نیتی میں بدلاؤ کیا اور چین کو قرارہ جھٹکا دیا موقع تھا دلائی لامہ جو تبت کے دلائی لامہ ہیں ان کے جنم دن کا اور ٹویٹ کر کے ان کے جنم دن پر ان کو بدھائی دی اور دلائی لامہ جن کو کہتے ہیں پرم پاون تو پرم پاون جی کو جنم دن کی 86 بھی بدھائی دی ان کا جنم 6 جولائی 1935 کو ہوا تھا تبت کے اندر اور آپ کو بتائیں کہ تبت نے چین کا کافی بھاگ کبجایا ہوا تھا پہلے یہ بھارت میں تھا 1962 کی لڑائی کے بعد جو کبجا کیا ہوا ہے تو اس کے بعد سے یہ تبت کے جو دلائی لامہ ہیں جو دھرم گروہ ہوتے ہیں بہت دھرم کے ماننے والوں کے ان کی ہتیا کرنے کی پریاس چین کی طرف سے ہو سکتے تھے اور اس لیے اس آشنکہ کے چلتے ہوئے انہوں نے بھارت میں شرن لی تھی اور تب سے بھارت سرکار نے ان کو شرن دی ہوئی ہے اور مانتہ بھی دی ہوئی ہے یہ دلائی لامہ دھرم گروہ ہیں سندیز دیتے ہیں دنیا کے کئی دیشوں میں فولور ہیں لیکن چین ان کے بارے میں بھارت سرکار کو ہمیشہ دھمکاتا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں آپ کو ان کو شرن نہیں دینی ہے جو دیش ان کو شرن دے گا میں اس کو دیکھ لوں گا آپ کو بتائیں بھارت نے شرن دے رکھی ہے اس کے علاوہ جو تبت کی سرکار ہے اس کے جو سانسد ہیں ان کو بھی شرن دے رکھی ہے اور آپ کو بتائیں جو وہاں کی تبتی سانسد کی صدست ہے دولما تیسرنگ انہوں نے باقاعدہ موڈی جی کیے اس جو ٹویٹ کرنے کو اور اس بارے میں رنڈیتی چینج کرنے کو لے کر کافی خوشی جائر کی ہے تبت کے جو بھی لوگ یہاں انڈیا میں بھی دلی کے اندر بھی رہتے ہیں ان کے جنم دن کے ایک کارکم میں ورچول روپ سے مجھے بھی شامل ہونے کا موقع ملا ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ بہت دھرم اس کا پرچار بھارت سے ہی شروع ہوا اور پھر دنیا کے کئی دیشوں میں فیلا اب ہمارا بھارت جس کے بارے میں دلائی لاما جی نے بقاعدہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی جو بھومی ہے وہ اہنسہ کی بھومی رہی ہے اور اس میں دیالو تاز ایمانداری یہ سب ہے اور آج جب چین وستار وادی نیتی کے قارن پوری دنیا میں اپنا دخل دے رہا ہے اور اپنے چھیتر کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور پوری دنیا میں کئی دیشوں میں اس نے اتنا دب دبا قائم کر رکھا ہے کہ لوگ بولنے کو تیار نہیں ہیں اس کے خلاف ایسے میں بھارت کے پردان منطری نے دلائی لاما کے جنب دن پر ان کو بدائی دے کر چین کو کڑا سندیش دیا ہے اور آپ کو بتائیں اس سندیش میں دو باتیں چھپی ہوئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو طبت کا ایریا ہے جو لڈاک کا ایریا ہے وہاں جو چین کی اور بھارت کی سینہ آمنے سامنے ہیں موتوڑ جواب پچھلے سال بھارت کی سینہ نے چین کی سینہ کو دیا تھا اور چین کے تین سو سے ادھک سینکوں کو مار گرایا تھا جس میں بھارت کی سینہ کے جوان بھی شہید ہوئے تھے لیکن معاملہ یہیں سانت نہیں ہوتا چین کے سامنے اب چین نے اپنی سینہ بڑھانے کی شروعات کی تو دو لاکھ سینکوں تک سنکھیا اپنی لے آیا وہاں پہ فائٹر پلین کھڑے کیے بورڈر پر لڈاک ایریا میں اس نے اپنے ٹینک کھڑے کر دیے اور اس نے دکھانے کی کوشش کی کہ چین بھارت میں حملہ کر سکتا ہے تو بھارت نے بھی برابر میں اس کے سامنے رافیل بیمان کھڑا کیا ٹینک کھڑا کیے اور اپنی سینہ کی سنکھیا بڑھاتے ہوئے پچاس ہزار ایسے سینکوں کی وہاں بھرتی کی ڈپیوٹ کیا وہاں پر جو پہاڑی چھیتر میں کام کر سکتے تھے یعنی ید کوشل میں پہاڑوں پر برپ میں وہ نپون تھے یعنی چین کو ایک کڑا سندیز بھارت نے ہر اینگل سے دیا ہے اور اب آپ کو بتائیں جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد جو پیو کے ہے جو ویبادت چھیتر ہے جو اکسائی چین کا بھاگ ہے اب اس کو جو یونین ٹیلیٹری بنایا ہے اس میں بھی کل کو موڈی سرکار چناؤ کرائیں گے ایسی شروعات اب جمہو کشمیر سے ہو چکی ہے جمہو کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹائی اس کو لے کر چین کو سب سے زیادہ پیٹ میں درد ہوا تھا کیونکہ پیو کے میں اس کا جو سی پیک کا پروجیکٹ رکا پڑا ہے اب چوبیس سیٹے پیو کے کی جمہو کشمیر میں آئیں گی اور نشت روپ سے جب وہاں چناؤ ہوگا تو بھارت کی ستہ ہوگی یعنی بھارت کا ترنگا وہاں لہرہ رہا ہوگا تو اب چین کا جو پروجیکٹ ہے جس کے جریعے وہ دنیا کے کئی دیشوں میں اپنا بیپار جڑنا چاہتا تھا اور اپنی سڑک اور ریل مارگ بنا رہا تھا باقاعدہ پاکستان کو تو اس نے گلام بنائی رکھا ہے پاکستان میں کافی بھاگ بنا چکا وہ اپنا لیکن بھارت بیچ میں آیا تب سے چین کو پیٹ میں درد ہوا آج تک تو کسی نے روکنے کی حمد کی نہیں اور اسی لیے اس نے سوچا کہ لڈاک ایریے میں وہ اپنے سینک بڑھائے گا پھر بلیک میلنگ کرے گا اور بلیک میلنگ یہی ہے کہ پی اوکے کے بارے میں بھارت نہ بولے لیکن موڈی جی کی کوٹ نیتی نے موڈی چین کو پٹکنی دی اور دنیا کے کئی دیشوں کو بھارت کے ساتھ لاکے کھڑا کر دیا جس کے قارن چین کو موکی کھانی پڑی اور واپسی کرنی پڑی اپنے سینکوں کی اب پہلا قدم جمہ کشمیر کے چناؤ دوسرا قدم وہ ہوگا جو لڈاک کے بورڈر تک جاتا ہے اور اتنا ہی نہیں موڈی سرکار نے موڈی جی نے بقاعدہ جب یہ دلائی لاما جی کو پرم پوطر کو بدھائی دی ہے اس سے بلکل سندے صاف دے دیا ہے کہ اب چین کی ہیکڑی بھارت میں نہیں چلے گی اور بھارت میں جو اس سمیں سرکار ہے وہ اب اتنا پلاننگ کر رہی ہے اتنا دمخم رکھتی ہے کہ اپنے قبجے والے چھتروں کو چھڑانے کے لیے بھی اب اس نے کوششیں سرو کر دی ہے جس کی سروعات جمہ کشمیر سے ہونے جا رہی ہے پی اوکے کا بہت بڑا بھاگ جو پاکستان نے قبجہ رکھا ہے جس میں چین کا دخل ہے آپ کو بتائیں ایک لاکھ چینی ناغرک بقاعدہ ان کو گھر بنا دیئے ہیں بہاننا کیا ہے سی پیک کے کرمچاری ہیں صاحب وہ سوچتا ہے کہ اگر پاکستان اور بھارت کی کبھی اس چھتر میں لڑائی ہوئی تو وہ یہ کہہ سکے انتر راشتی اپٹھل پر کہ عام ناغرک مارے جا رہے ہیں لیکن کوئی چال نہیں چلے گی موڈی سرکار کی جو یوجنہ ہے اسی یوجنہ میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی جب آپ دیکھیں گے پی اوکے کے چھتر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ موڈی جی سے گوہار کرتے ہیں موڈی جی ہمیں پاکستان کے سینکوں کے اتیچاروں سے آجاد کراؤ وہاں کی جنتہ مان کرتی ہے ٹھیک اسی طرح چین نے سوچا کہ اب یہ چھتر تو تیرے ہاتھ سے گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ طبط میں بھی اب دکھل اندازی ہوگی تو آپ کو بتاؤں طبط کے ایریے میں جو کبجہ کیا ہوا ہے لڈاک کا ایریہ جو کبجہ کیا ہوا ہے وہ بورڈر لگتا ہے اور بورڈر میں ایسا اس کو لگ رہا ہے کہ کہیں یہاں اس کی استطیق کمجور نہ ہو جائے تو وہ لڈاک میں پوری سینہ لگائے ہوئے ہیں اور اس نے مقابلے کے لیے جو پہاڑی چھتروں میں رہنے والے لوگ ہیں اس لڈاک ایریے کے وہاں جو اس نے کبجہ کیا ہوا ہے ایک سا چین ایریے میں اس نے باقاعدہ یوکوں کو بھرتی کیا ہے جو پہاڑوں میں رہتے ہیں جس سے کہ اس کو اچانک اگر حملہ کرنا پڑ جائے اور بھارت سے یدھ ہو جائے کیونکہ وہ پہاڑی چھتر میں برف میں مائنس ڈگری ٹیمپریچر میں چین کے سینک لڑنے کے قابل نہیں ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہوئے اس نے اب پہاڑی چھتروں کے ان بچوں کو بھرتی کرنا شروع کیا ہے جو لڑاکے ٹائپ کے ہیں تو یوجنا اس کی ہے لیکن ایک سادھارن لڑاکے اور ایک سینک میں بہت فرق ہوتا ہے یہ چین اچھی طرح جانتا ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ موڈی سرکار ہر مورچے پر چین کا کڑا مقابلہ کر رہی ہے آرثک روپ سے اس کو قراری ٹکر دے رہی ہے وہیں جھٹکے پہ جھٹکے دے رہی ہے ادھیوک دھندے میں جہاں بھارت نے آت نربر بھارت کا نعرہ دیا ہے اس کو لے کر چاہے پی پی کٹ کو لے کر ہو چاہے وینٹی لیٹر کو لے کر ہو چاہے وہ اکسیجن کنسنٹریٹر کی بات لے کر ہو موڈی سرکار کی طرف سے کوئی ٹینڈر کوئی اس کو آیات کرنے کی چھوٹ نہیں دی گئی یہ بات الگ ہے کہ کوئی پرائیوٹ کمپنیوں نے وہاں سے کچھ آیات کی ہیں لیکن بھارت کی سرکار نے تیہ کر دیا ہے کہ چین کو آرثک طور پر اتنی کمر توڑ دینی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور اس لیے آت نربر بھارت کا نعرہ دے کر موڈی جی چل رہے ہیں تاکہ آرثک روپ سے چین کو کمجور کیا جا سکے دوسری طرف ہر اینگل پر جہاں بورڈر پر وہ بتتمیجی کرنے کی کوشش کرے چین اس کے سینک گھسبرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں بھارت کی سرکار ترنت ایکشن میں آتی ہے اور سینہ کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ یدی کوئی بھی حرکت چین کا سینک کرتا ہے تو اس کا کڑا مقابلہ کیا جائے تو ایک طرح سے ایک سندیس دینے کی کوشش کی ہے اور طبط کے معاملے میں بھی موڈی سرکار اب جیسے کی دلائی لاما جی کو مانتا دے رکھی ہے اس کا رکشن پالن کر رہے ہیں یہ سندیس ہے سیدھا سیدھا کہ ہم ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں آپ نے کبھی انہوں نے مدد مانگی اور مدد میں جو ہے آپ آگئے آپ وہاں کبجہ کر کے بیٹھ گئے تو یہ کبجہ کیا ہوا ہے ان لوگوں پر ان کے دل نہیں ملے ہوئے نہ ان کا آپ کی طرف جھکاؤ ہے اور جو وہاں اس چھیتر کا اندیکھی چین نے کی ہے اس کا کبجہ والی جو وستار وادی نہیں تھی ہے اس کی سوچ تو یہ ہی ہے کہ کسی طرح بھارت کے بورڈر تک آ جائیں اور اس کے لیے طبت کیول بھارت میں گھسپیٹ کرنے کا ایک گیٹ ماتر ہے وہ سوچتا ہے یہ ایک راستہ ہے جو بھارت کے اندر تک آتا ہے یعنی بھارت میں گھسپیٹ کرنے کے لیے اس کو ایک راستہ چاہیے جو طبت سے ہو کے جاتا ہے تو وہ اس نے ایک سوچی سمجھی رنڈ نیتی کے تحت وہ کبجہ کیا اب طبت والوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نے تو مدد کے لیے بلایا تھا کہ پاکستان کے جو لڑاکے تھے وہ حملہ کرنا چاہتے تھے اس طرح سے ہماری مدد کے لیے اس نے جس طرح سے ابھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا نیپال کو مدد کی پیشکس کی اور چین نے دخل اندازی شروع کی وہاں پہلے جو ہے اپنے سرکشا کرمی بٹھائے پھر دیرے دیرے ٹاور لگایا پتہ لگا کئی گاؤں پہ کبجہ کر لیا یہ چین کی نیچر میں ہے اسی طرح طبت ایک سب سے بڑا ادھارن ہے کہ چین نے کس طرح سے طبت میں آیا تھا ان کی مدد کے لیے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے وہاں واپس لوڑ جائیں گے لیکن سینکوں نے وہاں کبجہ کر لیا جو آج تک نہیں چھوڑا ہے اب وہ آجادی چاہتے ہیں چین سے تو طبتیوں کو جو امید ہے وہ بھارت سے ہے لیکن ستر سال ہو گئے دیش کو آجاد ہوئے یہاں جو شرن لیے ہوئے ہیں دلائی لاما جی ان کو بھی برسوں بیٹ گئے لیکن کانگریس نے کبھی یہ حمد نہیں دکھائی کہ وہ چین کو کڑا سندیس دے سکے یا دلائی لاما جی کو جنم دن پر بدھائی بھی جے سکے وہ ڈرتے رہے یہ پہلی بار ہوا ہے دیش کے اتحاس میں کہ موڈی جی نے چین کی ہینکڑی کو در کنار کرتے ہوئے اور چین کو ایک میسیس دے دیا ہے کہ بھارت اب وستاروادی نیتی کرنے والے چین کو بھی پٹکنی دے گا اور جو بھارت سے مدد مانگے گا چاہے وہ طبط ہی کیوں نہ ہو ہم پڑوسی دیشوں کی مدد بھی کریں گے کوٹ نیتک طریقے سے ہم ہر طرح کی دخل اندازی بھی کریں گے اور کوئی ہمارے پڑوسی دیشوں کو پڑوسی ایریے میں بھارت کی سیماؤں کو کمجور کرنے کی نیت سے اگر گسپیٹ کرنا چاہتا ہے چاہے وہ نیپال ہو چاہے وہ طبط ہو اب نہیں چلے گا اور اس لئے ہم نے دیکھا کہ نیپال میں بھی نیپال کی سرکار کی بھاشا بدلی اور نیپال کی بھاشا بدلنے کا مطلب ہے بھارت کی سیماؤں سرکشن ٹھیک اسی طرح طبط میں بھی رن نیتی ہے مہودی جی کی کہ اگلے آنے والے دنوں میں طبط کی آجادی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پروگرام مہودی جی نے سوچ رکھا ہے تب ہی اس کی پہل کو دیکھتے ہوئے یہ دلائی لامہ جی کے جنم دن پر بدھائی دی گئی ہے جس کا سارے طبطیوں نے سواگت کیا ہے اور ہم بھارت والوں کو بھی اس طبط بھارت کے رشتوں کا سواگت کرنا چاہیے ویکتیگت روپ سے میں بھی ایک کارکم میں شامل ہوا تھا اور ہر سال یہ بھارت طبط سہیوگ سنگ یہ کارکم کرتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے سے سنسکرتک آدان پردان کرتے ہیں اور نشت روپ سے بودھ دھرم کے ماننے والے بھارت میں بھی بڑی سنکھیام ہیں جو دلائی لامہ جی کا سممان کرتے ہیں مان کرتے ہیں اور ان کے پچنوں پر چلتے ہیں ایسے میں مہودی جی کی یہ کوٹنیتی کتنا رنگ لاتی ہے یہ آنے والا سمیں بتائے گا لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ مہودی جی نے چین کو کڑا سندیس تو دے ہی دیا ہے وندے مہاترم